موسیقی رکشابندن کی موقع پر سیما حیدر نے تمام دیش واسیوں کو رکشابندن کی شبکامنا دی تو وہیں یہ تیوہار بھی دھوم دھام سے اپنے گھر میں منایا بتا دے کہ پندرہ اغسط سے لے کر کے ہریالی تیج کا تیوہار سیما حیدر نے بڑے ہی زور شروع سے منایا اور چندریان تین کے لیے ورط بھی رکھا جب چندریان تین کا مشل سفل ہوا تو خوشی سے جھوم اٹھی سیما حیدر حال میں ہی سیما حیدر نے پردھان منتری نریندر موڈی امیر شاہ اور یوگی آدھت ناتھ کو راکھی بھیجی تھی بتائی یہ جا رہا ہے کہ ان کے وکیل اے پی سنگھ یہ تمام چیزیں سیما حیدر سے محض اسی لیے کروا رہی ہیں کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں سیما حیدر کی چھوی اچھی بن سکے آپ کو بتا دے کہ حال میں ہی سیما حیدر اور مطلیش بھاٹی کو لے کر کے کافی ویواد چل رہا ہے سیما حیدر جتنا پاکستان سے بھارت آنے کو لے کر کے سرکھیاں بٹور رہی تھی تو وہیں اس سے زیادہ سرکھیاں اپنے پڑوسی کے ساتھ ویواد میں بٹور رہی ہیں جہاں نہ تو سیما حیدر پیچھے ہٹنے کے لئے تیار ہیں اور نہ ہی ان کے وکیل مطلیش بھاٹی یہ ویواد کافی زیادہ چل رہا ہے اور کانونی پرکریہ تک بھی آ چکا ہے حالکہ بات کر رکشہ بندھن کی تو ایک اور جہاں رکشہ بندھن کا تیوہار سیما حیدر اور ان کے بچوں نے دھومدھان سے منایا تو وہیں گولام حیدر یہ سب کچھ دیکھ کر کے اپنی تیخی پرتکریہیں پاکستان اور سعودی عربیہ سے دے رہا ہے بتا دے کہ لگتار گولام حیدر سے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں اور گولام حیدر نے کئی بار سیما حیدر کو سزا دلوانے کی بات کی ہے اور ساتھ ہی بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ بھارتی سرکار سے مدد کی گوہار مانگی ہے حالانکہ بھارتی سرکار سے سیما حیدر بھی مدد مانگ رہی ہے لیکن ابھی تک سیما حیدر کے بارے میں کوئی بھی بڑی خبر سامنے نہیں آئی ہے جاچ ایجنسیوں کے دوارہ حالانکہ یوگی عادت ناث نے اتنا صاف کر دیا ہے کہ سیما حیدر پر جو بھی کاروائی ہوگی وہ جاچ کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی کی جائے گی یعنی کہ سیما حیدر پر ابھی بھی سرکاری لوگ کچھ بھی کہنے سے اعتراض کر رہی ہیں اور ساتھ ہی اب سیما حیدر کی جاچ ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے جس میں یہ پرمانت ہوگا کہ کیا سیما حیدر صرف سچن کے لیے بھارت میں آئے تھی یا پھر اس کا مقصد دیش کو دہلانے کا تھا